عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى علیہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ آیان فارق کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں یہ اعلان فرما دیا گیا تھا کہ حق اور باطل بلکل واضح ہو چکا ہے اس لیے اے کفر پہ کاربند رہنے والوں اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور حق اگر تم پھر سے اسی ذرکشی کا مظاہرہ کرو گے پھر ہم بھی تمہیں اسی طرح سے سزا دیں گے جس طریقے سے میدانِ بدر میں کافروں کو دی گئی تھے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل قرآنِ کریم کا صحیح مفہومت آفرمائیں آئیے متحرے قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ انفال رکو نمبر تین جو کہ آیات بیس سے اٹھائیس پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا لذین آمانو اتی اللہ ورسولہو اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی وَلَا تَوَلَّوْا أَنْخُوْا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور مَتْمُوْ مُرُونَ سے جبکہ تم نے سن لیا انڈرلائی لفظ ہے تَوَلَّوْا پھر جاؤ درنا فیر اس آیت کا محاطب اہلِ ایمان ہے اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اطاعت کا تقاضہ خوشدلی کے ساتھ حکم بجا لانا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اہلِ ایمان کے کانوں میں پڑ جائے تو اس حکم کو بے چونوں چراب بجا لانا ایمان کا عملی ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اس کے پیغام کے امین ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچے ہوئے احکامات دراصل اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اور ان احکامات کی پیروی دراصل اللہ کی اطاعت ہوتی ہے ایسا کرنے کی صورت میں ہم رحم کے مستحق ہو جاتے ہیں جیسا کہ سورہ عالم رام آیت نمبر 132 میں ارشاد ہے اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَا قَالُ سَمَيْنَا اور نہ ہو جانا ان کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا وہ ہم لا یاسماؤں اور وہ نہیں سنتے ہیں کفت سماعت ایک بنیادی حص ہے جس کی مدد سے ہم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی بسارت کی مدد سے اس بولنے والے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی بات کو سن کے اپنے ذہن کی مدد سے سمجھتے ہیں گویا سماعت اصولِ علم کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اس لیے اہلِ ایمان کو تاقید کی جاری ہے کہ ان کی طرزِ عمل ان لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے جو سنی کی انسنی کرتے ہیں یعنی جو لوگ نہ تو بات کو غور سے سنتے ہیں اور نہ ہی اس پہ غور و فکر کر کے اسے سمجھتے ہیں اور پھر نہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں ایمان والوں کی طرزِ عمل کیسی ہونی چاہیے؟ سورہ البکرہ آیت نمبر پچاسی میں ارشاد ہے اہلِ ایمان کہتے ہیں وَقَالُ سَمِعْنَا وَتَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اِنَّ شَرَ الدَّوَاءَ اَبَّئِنَ اللَّهِ الْسُمْ وَالْبُقْمُ الَّذِينَ اللَّهِ عَاقِلُونَ بے شک جانداروں میں سے بتر اللہ کے نزدیک بہرِ گنگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے شرع شریر شرارہ صفت وست اَدْدَوَاءَ اَبَّئِ رِنگنے یا چلنے والے جاندار ہم کہہ سکتے ہیں لیونگ کرییچر ہماری زمین پہ بے شمار قسم کے جاندار موجود ہیں اور ان میں سے اکثر کے پاس سننے، دیکھنے، بولنے، چکھنے اور محسوس کرنے کی حسیات موجود ہیں انسان کے پاس ان پانچوں حواظ کے علاوہ عقل بھی ہے اور عقل کی حسیت ایک کمپیوٹر کے پراسیسر کی طرح ہے اور جس طرح کی انپوٹ یا جیسا مواد اسے پراسیسنگ کے لیے دیا جائے گا وہ اپنا کام کر کے ویسے نتیجہ ظاہر کر دے گا اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اصلاحیت کو کام میں ہی نہ لائیں تو ان میں اور بہروں گنگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس سورہ کی آیت نمبر پچپن کے مطابق حق کا انکار کرنے والے یعنی کفروں کو بدترین جاندار قرار دیا گیا ہے ترجمہ ہے بے شک بدترین جاندار اللہ تعالیٰ کے ندیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيَمْ خَيْرَ اللَّهُ أَسْمَاهُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو ان میں کچھ بلہائی تو ضرور انہیں سنا دے وَلَوْ أَسْمَاهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُورِجُونَ اور اگر انہیں سنا دے وہ مو مول لیتے ہیں عراض کرتے ہوئے حق بات سے بہرہ گنگا رہنے والوں میں سے اگر کوئی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق بات کو سننے کا بندوبست فرما دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دوبارہ سن لینے کے باوجود پھر سے بے رخی کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی اکل و سمجھ کو استعمال میں ہی نہیں لاتے اے ایمان والو اور بلا شبہ اسی کی طرف تمہیں کٹھے کیے جاتے ہو استجابت کرو پکار یا بلانے کا جواب دو ریسپانڈ جہجی کو تمہیں زندگی دے کیسے لائف یا ہولو آر بن جاتا ہے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف لگائیں رکھیں ان کی ہر بات پہ لبہک ہے کیونکہ ان سے زیادہ ہمارا کوئی خیرخواہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائیں ہم اپنے مقصد تخلیق کو جان لیں اور ہمارے عمال اسی کے مطابق ہو جائیں اب جس شخص کے دل میں اپنے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے وہ نہ تو ان کی باتیں غور سے سنتا ہے نہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور نہ اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر قانون علیہ کے مطابق اس کی روحانی ترقی کا راستہ روک دیا جاتا ہے اور بچ کے رہو اس فترہ سے نہ پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر ہی اور معلوم رہے کہ اللہ تعالی شدید العقاب ہے اہل ایمان کی حصیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی ہر بات پر صدق دل سے عمل کیا جائے اور ان کے عصاف کو اپنی ذات میں اجاگر کیا جائے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہمیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے چاہے ہم ایمان کے کتنے ہی دعوے کرتے پھریں اس آیت کو تاریخ اسلام میں جنگ احد کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جب مسلمانوں کے ایک دستے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نافرمانی کی اور اپنی مقرر کردہ جگہ چھوڑ دی تو دشمنوں کو ان پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلنے لگ گئے اور سارے لشکر پہ ایک کتھن وقت آ پڑا لیکن اس آیت یا جنگ احد کی اسمجھال تھے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ گیو کے ساتھ گھن بھی پیس چاہتا ہے ایسا سمجھنا غلط ہے کیونکہ ہمیں جو کوئی تکلیف یا پریشانی بھی پہنچتی ہے وہ ہمارے ہی اپنے کسی نہ کسی کیے ہوئے کا بدلہ ہوتی ہے جنگ احد سے متعلق سورہ آل عمران آیت نمبر 165 مرشاد ہے کیا جب تمہیں آ پڑی ایک مصیبت تحقیق تم پنچا چکے اس سے دو چند تو تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے کہہ دیں یہ تمہاری اپنے ہی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شہر پہ قدرت رکھتا ہے وذکرو ایزان تم قلیل و مستعفونا فی الارض اور شہد کرو جب تم قلیل تھے کمزور کر دئیے گئے تھے زمین میں تخافونا این یا تخطہ فکم الناس تم خوف زدہ تھے کہیں اچک لے جائیں گے تمہیں لوگ فاواکم واعجاداکم بے نصرہی ورازہ کا قوم میں نتی یہ بات ہے تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تعاید کی تمہاری اپنے نصرت سے اور رزق دیا تمہیں تیبات سے لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کرو تو پہلا انڈرلائن لفظ یا تخطہ فاکم تمہیں اچک لے جائے مائی ٹک شوافے فاواکم اس نے تمہیں جائے رہائش یا آپ کہہ سکتے ہیں جائے پناہ دی اہل ایمان ذرا یاد تو کرو جب تم اس سرزمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں بے حسیت جان کے اچک لے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل تمہیں مدینہ کی شکل میں جائے پناہ دیں اپنی نصرت سے تمہاری تاہید فرمائیں تمہارے دشمنوں پر تمہیں فتح نصیب فرمائیں اور تمہیں تیبات سے رزق دیا ان نواسیوں کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں کو اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوئے ادایات کے مطابق ان کے بتائیوئے طریقے کے مطابق ان کی سنت کے مطابق استعمال کرو کیونکہ یہیں شکر کی عملی صورت ہے اب جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق انہیں مزید نواس دیتے ہیں سورہ ابراہیم ارشاد ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سکتا ہے اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ تعالیٰ اور رسول سے اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تمہیں علم ہو تخونو کسی چیز کو کام کرو اب خون سے مراد وہ شخص جس کو امانت دار بنایا گیا اور وہ اپنے امانت اور اپنے اہد کا پاس نہ کرے بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ایک خیانت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اس امانت کا علم ہونا چاہئے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے اور جس کا حق ادا نہ کرنا اس آیت میں خیانت قرار دیا جا رہا ہے ہمارا اپنا وجود ہمارے پاس موجود تمام ساہیتیں اور تمام وسائل زندگی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے مقصد تخلیق حصول کی خاطر خرچ کریں اور وہ ہے رب حقیقی کی پہچان اس مقصد کے حصول کی خاطر علم و عمل کی جورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متین فرما دی ہے ہم سب اس پہ کارباند ہو جائیں اب اگر ہم اپنے اختیار ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ اور اس حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں اپنی ذاتی غرد و غیت کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے یہ وہ امانت ہے جس کا ذکر سورہ اللہ حضاب آیت نمبر بہتر میں ہے بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پہ تو نہ قبول کیا انہوں نے اس کا اٹھانا اور ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اسے انسان نے بے شک یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے وَالَمُوْ اَنَّا مَا عَمَوَانُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور معلوم رہے کہ دراصل تمہارے مال اور تمہاری اولاد سخت ازمائش ہیں وَأَنَّ اللَّهِ اِنْدَهُ عَجْرِ نَظِيمِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی عجرِ عظیم ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے سور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی امانت کا حق ادا نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹیں مال اور اولاد ہیں مال اور اولاد سے مراد ہر طرح کی سوائیتیں اختیارات اور وسائل ہیں جو ہمیں اللہ کریم نے دے رکھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہم تو محض ان چیزوں کے یوزر ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیوِ مال اور اللہ تعالیٰ کے دی اولاد کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اسے اپنا گردانتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے سور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا سباب بڑھ جاتا ہے اور یہ وہ فتنہ ہے جس سے اس آیتِ مبارکہ میں ہمیں اگاہ کیا جا رہا ہے اسی طرح وہ مال اور وہ اولاد جو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا باعث بن جائے وہ خیر اور عجرِ عظیم کا موشبہ ہے ایک مختصر سا کلاسہ اس رکوع کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو غور سے سننا اور خوشتیلی سے اس کی اطاعت کرنا دعوی ایمان کا عملی ثبوت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اہل ایمان کو حقیقی زندگی سے روشناس بنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے زندگیوں کو اس کے صحیح تقاضوں کو مطابق سمار لیں اور اپنا مقصد تخلیق حاصل کر لیں دوسرا جس کسی کے دل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح قدر و قیمت نہیں ہے وہ نہ تو ان کی بات کو غور سے سنتا ہے نہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کرتا ہے تو قانونِ ریعہ کا مطابق اس کی روحانی ترقی کا راستہ روک دیا جاتا ہے ہمارے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہمارے پاس بطور اہمانت ہے تاکہ ہم اس علم صلاحیتوں اور اختیارات کو اپنے مقصد تخلیق کے حصول کے لئے استعمال کریں اس لئے لازم ہے کہ علم و عمل کی جو راہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے متین کی ہے ہم اس پہ کاربان ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائیں صدق اللہ علیہ العظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وسلم